کہ ان کی مورت بنا کر اور ان کے سامنے عبادت کرو تاکہ تمہارے دل میں یہ بات آئے کہ ہم ایسی عبادت کریں جیسی یہ عبادت کرتے تھے یعنی ان کو سامنے رکھ کر اللہ کا حصہ حضار کرو وہ معبود نہیں دیکھ قبلہ تھے معبود اللہ تعالیٰ تھا لیکن پھر دیرے دیرے وہ معبود بن گئے یہی ہوتی ہے برائی کی ابتداء کی برائی شروع ہوتی ہے پھر انگلی پکڑتے پکڑتے لوگ پہنچا پکڑ لیتے ہیں اس طرح بتپرستی شروع ہوئی اسی نے تو اسلام نے تصویر سے منع کیا ہے حکامل پرستی اور یہ کہ ان کو سامنے رکھ کر ان کو قبلہ بنا کر اور اللہ کا سجدہ کرو یہ راستہ دکھاتی ہے بتپرستی کا اور بتپرستی کا آغاز بھی اسی طرح ہوا یہ سوال اظہار فریدی کا ہے جو کہ ڈائیکٹر ہیں پوچھتے ہیں کہ مولانا اسلام میں جادوگری کا کیا حکم ہے کیا یہ توحید کے خلاف ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف سہر منصوب ہے یہ نسبت تو غلط ہے سلیمان علیہ السلام پیغمبر تھے وہ کفر کہاں کر سکتے تھے اور سہر تو کفر ہے ساہر کو تو قتل بھی کیا جا سکتا ہے سہر کی کہاں اسلام نے اجازت ہے اور جادو حقیقت کو تبدیل نہیں کرتا فریب نظر کا نام جادو چیز ہے بلی مگر فریب نظر کی وجہ سے وہ کتہ دکھائی دیتی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دمانے میں جو رسیاں ڈالی گئی تھی تو خیال گزرتا تھا کہ وہ سامپ ہیں تھی وہ رسیاں ہی یہ قرآن سے پتا چلتا ہے ایک طالب ایم کا سوال ہے محسن سید اورنگاباد سے بی سی اے پوچھتے ہیں سبھی مسلمانوں کو ایک پڑیٹ فارم پر لانے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے ترکہ پرستی کیسے ختم کیا جائے یہ تو بہت مجاہدے کا کام ہے اور اس میں تو اپنی مئے مٹانی پڑے گی اور ایک ایک دروازے پہ جانا پڑے گا اور دھکے کھانے پڑیں گے تب جا کر ایک طبقہ پوری امت تو بہت مشکل ہے لیکن ایک طبقہ متحد ہو جائے گا اور دیکھے زاکر صاحب کو دیکھئے سنو میں اکیلے تھے پھر لاکوات بھی جمع ہونے لگے اور پھر زاکر صاحب خود بھی یہ شیر پڑھتے ہیں میں اکیلہ ہی چلا تھا جانب منزل مگر لوگ ساتھ آتے گئے اور کاروان بنتا گیا تو بھائی اگر محنت کرو گے اور نفس کوشی کرو گے اور پتے ماری کرو گے نفس مارو گے تو انشاءاللہ لوگ جمع ہوں گے بھائی آپ ایک لاکھ آج میں جمع کرنا چاہتے ہیں ایک لاکھ نہیں تو دس ہزار جمع ہو جائیں گے مگر مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے کہ دانہ خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے بھائی نفس کوشی کرنی پڑے گی محنت کرنی پڑے گی مولانا مجھے ان دونوں حالات میں فرق بتائیں پہلا یہ کہ انسان جب کسی مرض کا شکار ہوتا ہے تو ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے ایسے ہی بعض لوگ جو کی مردوں کو یا یہ کی زندوں کو جا کے کسی ایسی چیزوں میں مدد کے لئے کہتے ہیں جو اللہ کے ساتھ خاص ہے اور دلیل دیتے ہیں کہ جس طرح آپ ڈاکٹر کے پاس جا کے مشوہ لیتے ہیں ایسے ہی ہم بھی جا کے ان سے مدد لیتے ہیں سب سے پہلی بات یہ کہ ڈاکٹر تو زندہ ہے اور اس نے وہ فن پڑھا ہے یہ تو سنت اللہ ہے یعنی اللہ تعالیٰ کا دستور ہے کہ لوگ طب کے اصول جانے اور ان کی روشنی میں علاج کریں تو وہ تو سنت اللہ پہ عمل کر رہے ہیں اور آپ اس شخص کے پاس جا رہے ہیں اولاد مانگنے کے لیے اور عزت مانگنے کے لیے جو اس فن کو جانتا ہی نہیں کیا اولاد دینا بھی کوئی فن ہے کیا عزت دینا بھی کوئی فن ہے اگر کوئی فن ہے اولاد دینا اور عزت دینا اور ذلت دینا اور روزی دینا یہ کوئی فن ہے تو وہ ہمیں بتا جائے کہ وہ فن کہاں پڑھایا جاتا ہے تاکہ اس میں داخلہ دلوائے جائے لوگوں کو اور بہت سے لوگ جو اس کے ضرورت مند ہیں وہ ان فن کے پاس داکٹری تو ایک فن ہے وہ اللہ کے سنت پر عمل کر رہا ہے تو بھائی بات یہ ہے یہ گمراہ لوگوں کی مثالیں آپ نہ دیا کیجئے گمراہ لوگ نمونہ نہیں ہیں وَجَدْنَا عَلَيْ عَابَعَنَا ہم نے باپ دادا کو اس پر پایا تو یہ کوئی مثال تھی وہ اپنے باپ دادا کو مثال میں پیش کرتے تھے اس مثال کو بھی رد کر دیا گیا تو یہ گمراہ لوگوں کی مثال کیا ہے وہ جہالت ہے انسانیت کی توہین ہے کتاب اللہ و سنت رسول کو تھکرانا ہے یہ آخری سوال ڈاکٹر شیخ سمیر پی پی ٹی پوچھتے ہیں کہ اسلام میں وسیلے کی کیا حقیقت ہے ذرا روشنی ڈالیں وسیلے کے بارے میں آپ حضرت اچھی طرح سن لیجئے کہ اگر آدمی یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے رسول کے وسیلے سے مجھے یہ چیز عطا کرے تو اس پر تو ہم ابھی بحث نہیں کرتے لیکن وَبْتَغُوا الْيْهِ الْوَسِيلَةِ کہ اللہ تک پہنچنے کے لئے وسیلہ تلاش کرو یہ وسیلہ علماء نے لکھا ہے کہ آمال ہیں خدا تک پہنچنے کا وسیلہ عمل ہی ہے اگر عمل کے سوا اور کوئی چیز وسیلے نجات ہے تو سن لو اچھی طرح تے سارا عمل کا کاروبار ہی تھپ ہو جائے گا سب کاہلی پر قربان ہو جائیں گے سب آرام طلبی پر جان دیں گے محنت اور عمل کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں رہے گی اور قرآن کریم عمل سے لبریز ہے وَعَلْ لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَا آدمی کو وہی ملتا ہے جس کی آدمی سعی کرتا ہے لَهَا مَا قَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَقْتَسَبَتْ آدمی کے فائدے کی وہی چیزیں جو آدمی خود کمائے اور آدمی کے نقصان کی بھی وہی چیزیں جس برائی کا وہ خود ارتکاب کرے وَعَلْ لَهَا تَذِرُ وَعَذِرُتُ مِزْرَ اُخْرَا کوئی دوسرے کے گناہ کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا تو اس لیے وسیلہ تمام مفسرین نے وسیلے کی تصیر عمل سے کی ہے اسی کے ساتھ میں شیخ محترم کا اور آپ تمام حاضرین و ناظرین کا شکریہ دا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے اور ہمارے محترم معالم دین نے جو ابھی تقریر کی ہے اللہ تعالیٰ یہ تقریر ہمارے زندگیوں میں تبدیلی لانے کا سبب بنے اسی کے ساتھ اس سیشن کے اختتام کا اعلان کرتے ہیں وَآخْرُ دَعْوَانَاً الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ سُبْحَانَكَ اللَّهُمَا بِحَمْدِكَ اَشْهَدُ وَاللَّهِ الْحِلَّهِ الْحَمْدِكَ اَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ